نمسکار دوستو دوستو کہ آپ بھی پورانے نوٹ اور پورانے سکھے بیچنے کے لیے کافی دنوں سے پریاز کر رہے ہیں آپ کے نوٹ نہیں بکر رہے ہیں آپ کے سکھے نہیں بکر رہے ہیں آپ کافی پلیٹ فورم پہ چیک کر چکے ہیں کافی بائیر سے بات بھی کر چکے ہیں آپ انسٹاگرام سے نمبر لے چکے ہیں آپ فیس بک سے بھی لے چکے ہیں آپ یوٹیوب پہ جگہ جگہ پہ ویڈیو دیکھ دیکھ کے پریسان ہو چکے ہو تو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والا ہے اگر آپ اب بھی پریتنا کر رہے ہو کوئی ریل بائیر آپ کو مل جائے آپ کو بائیر مل نہیں رہا ہے آپ پھر بھی جگہ جگہ پہ نمبر ڈھونڈ رہے ہو اور لوگ اسے سمپرہ کر رہے ہو اپنی identification جو بھی اپنی documents ہیں وہ share کر رہے ہو آپ اس کو registration charge دے رہے ہو الگ الگ طریقے سے آپ ہر طریقے سے کوشش کر چکے ہو کہ اب کا نوٹ اور شکہ ہے وہ بک جائے لیکن ابھی تک کسی کا نوٹ اور شکہ نہیں بکہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا انسٹاگرام پہ ملین ملین فولوورز کے پیج بنے ہیں اس پہ نمبر ڈلی ڈالے جا رہے ہیں کہ یہ بائیر آپ کو سکھا خرید دے گا آپ کا خرید لے گا آپ کو اچھے پیسے دے گا آپ کو instagram کے علاوہ آپ کو facebook پہ مل جائے گا خوب سارے ویڈیوز مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو youtube کے اوپر اتنے ویڈیو مل جائیں گے اس میں ہر ویڈیوز میں آپ کو کوئی نہ کوئی نمبر پروائیڈ کرواتا جائے گا اور وہ بندہ اتنی ذمہ دارے سے کہے گا کہ یہ بندہ ہے آپ کے کوئنس خرید لے گا لیکن آپ پریت نہ کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ بندہ آپ کو دھوکھائی کر رہا ہے آپ سے پیسے مانگ رہا ہے آپ سے ڈوکومنٹس مانگ رہا ہے کہیں نہ کہیں آخر کار آپ کے ساتھ وہاں پر بھی دھوکھائی ہوتا ہے تو کیا ہے مین ریجن کیا ہے مین پوائنٹ کی آپ کا سکھ بکے گا یا نہیں بکے گا میرے پاس بار بار انشٹاگرام پر میسیج آتے ہیں کہ سر کیا بکے گا نہیں بکے گا تو یا میں بار بار جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دوستو آپ کسی کو بھی پیسہ نہیں دے رہے ہیں اب آپ کیا مانتے ہو جب میلین سسکرائبر آپ کو پھولوور ملیں گے اس کے اوپر اگر کوئی نمبر ڈالا ہے تو وہ بندہ کیا واسطہ میں آپ کے سکھے کری دے گا وہ مان لیجئے اس کے دس ہزار ویو جائیں گے دس ہزار میں اس کے پانچ سو بکتی اس نمبر پر کونٹیکٹ کریں گے اور پانچ سو بکتیوں میں سے سو بکتی اگر سو سو روپے بھی دیں گے اس کو تو کتنا پیسہ ہوتا ہے اس بندے کا تو کام ہو گیا نا اور آپ کے ساتھ کیا ہوا سو روپے گئی پتہ نہیں چلا ٹھیک ہے لیکن جب سو سو روپے سو بکتیوں کے اکٹے کرتے ہیں تو بہت بڑا پیسہ ہوتا ہے تو آپ کیوں ایسے باہر سے سمپرک کرتے ہو کیوں ایسے پیج پہ جاتے ہو کیوں ایسے گروپ میں جاتے ہو تو سچا ہی پہ ہمیں ساتھ کی کہہ رہو آپ کسی بھی ایسے باہر سے سمپرک نہیں کریں اگر آپ کو کہیں پر بھی اس طرح کیسے موبائل نمبر ملتے ہیں تو آپ اس پر سمپرک نہیں کریں ٹھیک ہے آپ کو نمبر ملے ہیں آپ سمپرک کیجئے کوئی دکھت نہیں آپ سمپرک اس سے کروگے ٹھیک ہے آپ سمپرک کروگے لیکن سمپرک اگر کر بھی لیا آپ نے تو اس کو پیسہ نہیں دی ہوئی ٹھیک ہے آپ سمپرک کر کے وہ جیسے ہی آپ کو جانکاری دیتا ہے آپ کا نوٹ کی پھٹو مانگاتا ہے نوٹ کی پھٹو بھی آپ اس کو بھیج دیتے ہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھیج دیجئے لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ کی identity مطلب آپ کا ادھار کارڈ آپ کا پین کارڈ آپ کا جو ووٹر آئیڈی ہے آپ کا راسن کارڈ ہے آپ کا جو بھی ایڈریس ہے وہ بھیج دیجئے تو بھائی وہ مت بھیجی آپ آپ کہ یہ آپ کو لینا ہے تو میں آپ کے وہاں پہ بھیج دیتا ہوں آپ پیمنٹ بھیج دیجئے یا آپ اس ایڈریس دے دیجئے ایڈریس دے دیا یہاں تک چلے گا اس ایڈریس پہ آ جائیے اور لے جائیے اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا ربی آئی لیٹر بنے گا آپ کا گورنمنٹ پرمیشن چارج سے جو گورنمنٹ چارج ہے وہ لگے گا آپ کو بینک کی جو ڈائیڈیڈی بنے گی یا آپ کے انہیں کوئی بھی آپ کو ڈوکومنٹس کی فیس بتائے آپ کو کیرائیہ بتائے مطلب نوٹ اور سکھے کے لیے کوئی سا بھی اکس وائی زیڈ کوئی سا بھی اگر چارج وہ بندہ آپ سے مانگ رہا ہے نا تو آپ وہاں ہی سترک ہو جائیے تورنت سمجھ جائیے کہ یہ بندہ پھروڈ ہے یہ اپنے کوئنس اپنے نوٹ نہیں کریدنے والا ہے دوستو جب شروعات میں ہم ویڈیوز بناتے تھے تب ہمیں لگا کہ واسطہ میں بہت زیادہ پھروڈ سکو سے ہو رہا ہے اور واسطہ میں ہی ہو رہا تھا ہم پیچھے پڑے ایک پہ ایک ویڈیو ڈالتے گئے اچھا سب لوگوں تک میسیج گیا لوگ سترک ہوئے پیسہ دینا بند کیا کافی ہمارے کوئی دھمکیاں بھی ملتی روز دھمکیاں ملتی رہتی تھی آپ ایسا کیوں کرتے ہو ہمیں اوپر بھی ملتے ہیں آپ ہمارے نمبر ڈال دیجئے وہ کر دیجئے لیکن ہم ایک نمبر کے پیسے لے کے آپ کے ساتھ دھوکا کریں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا تو میں آپ کو کلیر بتا دیتا ہوں اگر آپ کو کہیں پر بھی ایک نمبر ملتا ہے آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ بندہ خرید لے گا انڈریڈ پرسنٹ تو اس پہ وشواس نہیں کریں اس پہ کونٹیکٹ نہیں کریں مین ایمپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے چس سو بیس گیارہ سو بارہ سو پندرہ سو الگ الگ طریقے سے آر بی آئی لیٹر گورنمنٹ پرمیشن چارج الگ الگ طریقے سے مانگتے رہتے ہیں تو بھائی کبھی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو آر بی آئی لیٹر بنا کے آپ کے کوئی سکرید لے گا کئی لوگ کیا کرتے ہیں دوستو آپ کے پاس آر بی آئی بینک سے تو وہاں چلے جائیے آر بی آئی لیٹر بنوا لیجیے اس کے بعد میں ہم آپ کی کوئنس خرید لیں گے تو ان کو پتا ہے کہ آر بی آئی لیٹر وہاں سے نہیں بنے گا پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں سے نہیں بنوا سکتے تو ہم بنا دیں گے انلائن بھائی ایسا کوئی لیٹر ہے ہی نہیں تو آپ کیا بنا دوگے کوئی آر بی آئی لیٹر نہیں ہے آپ کہیں بھی سمپرک لیجیے بینک میں جائیے کہیں بھی جائیے کہ ایسا کوئی بھی لیٹر نہیں بنتا ہے ایسا کوئی بھی چارج نہیں لگتا ہے نہ آپ کے کوئنس لاکھوں دو لاکھ دس لاکھ بیش لاکھ پچاس لاکھ میں سیل ہونے والے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی واسطہ میں ریئر کنڈیشنز کے کوئنس ہیں جو واسطہ میں اس کی ویلیو ہے وہ کوئنس اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو سیپ رکھئے آپ ایگزیبیشنز میں جائیے آپ کے نزدیک کہیں بھی ایگزیبیشن لگے تو اس میں جائیے وہاں پہ اس کی آپ کو ریئر ویلیو ملے گی اور اس آپ کو نولیج بھی بڑھے گا کہ واسطہ میں اس کی ویلیو یہ ہے اور اتنے پیسے اپنے کو مل جائیں گے بھائی سوسل میڈیا پہ کبھی بھی آپ اس طرح کے ایڈ دیکھ کر وشواس نہیں کریں گے کیونکہ جتنے آپ کو سچے ویڈیو ملیں گے اس سے ڈبل ویڈیو آپ کو جھوٹے بھی ملیں گے یہ فیکٹ ہے ایک صحیح بات ملے گی تو اس کے ویپریت تین باتیں آپ کو ہنڈریڈ پرچنٹ مل جائے گے کہیں بھی دیکھ لیجئے ہم کہہ رہے ہیں خود کی آپ کے کوئنس اتنی بڑی ویلیو میں کوئی نہیں لے گا تو اس ویڈیو کے ویپریت آپ کو تین ویڈیو مل جائیں گے کہ اس پانچ والے ٹیکٹر والے نوٹ کے آپ کو دس لاگ ملیں گے یہ سچا ہی آپ دیکھ لیجئے آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ بات پھال تو ویڈیو بناتے رہتے ہیں لیکن یہ ہمیسا میرا ایک بھی ویڈیو اٹھا کے لیے دیکھ لیجئے آپ میں ہمیسا یہی کہتا ہوں دوستو پیسہ کسی کو نہیں دے آپ واسطہ میں اگر سیل کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیجئے کوئی دکت نہیں لیکن آپ ایکجیبیشن میں جائیے آپ ایکجیبیشن میں جائیے وہاں پہ آپ سے جو بھی ہے ڈیٹیلز لے کے آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں تو کلیر ہے دوستو سکھے اور نوٹ کے بارے میں میں آج آپ کو پھر سے کلیر بتا دیتا ہوں آپ کو لاکھوں کوئی نہیں دے گا اگر آپ کو سیل کرنا ہے تو آپ صرف ایکجیبیشن جائیے آپ کسی بھی بائیر سے سمپرگ نہیں کرو گے اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ہمیں پہ وشواس ہے سچا ہی لگتی ہے تو آپ کسی بھی اون لائن بائیر سے سمپرگ بھی نہیں کرو گے میں کلیر آپ کو بتا رہا ہوں کسی کو بھی کول نہیں کرو گے کول کرنا ہی نہیں اگر آپ کول کرو گے تو فس ہو گے کیونکہ وہ آپ کو اس طرح سے لالس دے گا آپ کو اس طرح سے سو روپے اپنے پاس سو جاتے ہیں لیکن جب اس کے پاس سو سو روپے سو جنوں کے آتے ہیں تو اس کا اتنا پیسہ بن جاتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے تو آپ ہمیسہ ہی سہودان رہیں سترک رہیں آپ خود گیان کو بڑھائیے اپنے پریوار کو بتائیے کہ اس طرح سے سکھے اور نوٹ نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کو کرنے تو ایک جی بیشن ہی سمپرک ہے ایک ماتر ایک جی بیشن میں چاہیے کوئی بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو نمبر مل گیا ہے لاکھو دین کی باتیں کر گئی اس کو آپ گالے ایک میں آپ کو بات اور بتانا چاہوں گا دوستو جب بھی آپ کہیں پر بھی پورانے نوٹ اور سکھوں کا ویڈیوز دیکھتے ہو تو اس کے نیچے کمنٹ میں آپ کے نمبر کبھی بھی نہیں لکھے کبھی بھی کمنٹ میں نمبر مت لکھنا کیونکہ وہیں سے آپ کے نمبر اس کیمر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ پروڑ ہو جاتا ہے ماں لیجیے آپ نے نمبر لکھ دیئے تو بلیک میل جو ویڈیو بنانے والا آج کل سب سے زیادہ ٹریڈنگ میں چلتا ہے اس بندے نے آپ کے نمبر وہاں سے اٹھا لیا اور وہ آپ کو ووٹس اپ پہ ویڈیو کول کرتا ہے اور آپ کا پیس لے کے آپ کے ساتھ اصلیل ویڈیو ایڈ کر دیتا ہے اور وہ اس کیمر کرے گا تو بھائی آپ کبھی بھی کمنٹ میں آپ کے نمبر نہیں لکھیں آپ یہ لکھ دیجئے کہ آپ کے نمبر دیجئے ٹھیک ہے اس کے نمبر لے لیجئے لیکن آپ کے نمبر کبھی بھی کسی بھی ویڈیو چاہی میرا ویڈیو ہو چاہی کسی بھی بھائی کا ویڈیو کسی بھی چینل کا ویڈیو ہو اس پہ آپ کا بی بھی آپ کے نمبر نہیں لکھیں کیونکہ نمبر لکھنے کا مطلب ہے اپن خود سکم پروڈ کو نیوتا دے رہے ہیں تو آپ سبھی ساوڈان رہیں سترک رہیں کبھی بھی پرانے نوٹ اور سکھ کے بیچنے کے چکر میں کسی کو بھی ایک روپیہ بھی چارج نہیں دیویں نہ ہی اپنی پرسنل ڈیٹیلز دیویں جے ہند جے بھارت